اسلام علیکم میں ہوں زاہر تنوڑی ایڈوکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر کیا آپ اپنا کیس خود لڑ سکتے ہیں بطور کلائنٹ بطور فغری کے مقدمہ کسی عدالت میں کیا اپنے حقوق کا تحفظ آپ خود کر سکتے ہیں کیا آپ کو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو کس حد تک اور اگر آپ کو وکیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کیوں آپ کو قانون اجازت دیتا ہے یا قانون پابند کرتا ہے اس بات کے لیے کہ آپ وکیل کریں وکیل اگر آپ کرتے ہیں ہائر اپنے لیے تو کس پرویجن کے تحت کرتے ہیں قانون کی کیا طریقہ اکار ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایورنس کے حوالے سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے ویورز جب بھی عدالت میں کوئی مقدمہ آتا ہے اس میں دو قسم کے فریق ہوتے ہیں ایک وہ بندہ جس نے دعویٰ دائر کیا ہوتا ہے جس نے مقدمہ کیا ہوتا ہے اور ایک وہ بندہ جس کے حلاف دعویٰ دائر کیا جاتا ہے اب جب کوئی مقدمہ عدالت میں آ گیا کسی بندے نے دائر کیا تو وہ بندہ اپنا مقدمہ خود بھی دائر کر سکتا ہے لیکن چونکہ وہ ایک لیمن ہے اس کو اتنی قانون کی سمجھ نہیں ہے وہ پروفیشنل نہیں ہے وہ سرٹیفائیڈ نہیں ہے قانون کا علم اتنا نہیں رکھتا اس کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ وہ ترو وکیل ترو کونسل اپنا کیس دائر کرے اور وکیل صاحب پھر جو ہے اس کے دعوے کو سائن بھی کرتے ہیں اس سے بھی سائن کرواتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جو ضروری دستاویزات ہوتی ہیں وہ لگا کے کہ کوٹ میں کیس فائل کر لیتے ہیں اس بندے کے حقوق کے حصول کے لیے یا اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو وہ چاہتا ہے مدیم مقدمہ جن حقوق کا تحفظ اب یہاں تک تو بات آگئی اب جب عدالت میں کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے عدالت میں کیس پیش ہوتا ہے تو پھر عدالت نوٹس کرتی ہے اس بندے کو بلاتی ہے اس بندے کو جس سے وہ حقوق مانگے جا رہے ہیں یا جس کے حلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے اور جس سے مدیم مقدمہ اپنے حقوق کا تحفظ چاہتا ہے اس بندے کو جب نوٹس ملتا ہے تو وہ بندہ پھر آرڈر تری رول ون کے مطابق عدالت میں پیش ہوتا ہے عدالت میں وہ خود بھی پیش ہو سکتا ہے اپنی اٹینڈس لگا سکتا ہے اپنے آپ اپنی حاضری مار کروا سکتا ہے عدالت میں آ کے اگر وہ حد نہیں پیش ہو سکتا کسی وجہ سے وہ ملک میں نہیں ہے یا وہ بیمار ہے یا کسی ایسی جگہ وہ ملازمت کر رہا ہے جہاں سیانہ اس کے لئے مشکل نہیں ہے تو پھر وہ اپنے نمائندے کے تروں آتھرائیس پرسن کے تروں آٹارنی کے تروں بھی کوٹ میں آ سکتا ہے اور کوٹ میں آ کے حاضری دے سکتا ہے اب کیا کوئی بندہ آج یہ اس طریقے سے عدالت میں آیا وہ کیس لڑ سکتا ہے اس طریقے سے یا عدالتی کاروانیوں میں حصہ لے سکتا ہے ہاں اگر عدالت اس کو اجازت دے دیتی ہے اس طرح کی کرنے کی تو پھر وہ کسی حد تک کر سکتا ہے لیکن سارے کام وہ عدالت میں آ کے خود سے نہیں کر سکتا مثلا کیا سارے کام اب جب وہ عدالت میں پیش ہوگا اس نے جواب جمع کروانا ہے جواب جمع کرانے کے بعد اس کیس میں شس فریم ہوتے ہیں پھر شہادت ہونی ہے مدعی اپنی شہادت دیتا ہے شہادت دینے کے بعد اس پہ جرہ ہونی ہوتی ہے اب جرہ کرنا کسی آن اثرائیس پرسن کا احتیار نہیں ہے نہ عدالت اس بات کی اسے اجازت دیتی ہے پھر اس بندے کو کیا کرنا پڑتا ہے وکیل کرنا پڑتا ہے کون سی پرویجن کے تحت آرڈر تری رول فور سی پی سی کے تحت اس کو اپنے لیے وکیل تائنات کرنا پڑتا ہے وکیل کرنا پڑتا ہے تو قانون اس لیے وکیل کرنے پر زیادہ زور دیتا ہے وکیل کے تھرو اس لیے عدالتوں میں معاملات چلتے ہیں کیونکہ وکیل ایکسپرٹ ہوتا ہے لا نوئنگ ہوتا ہے قانونی معاملات قانونی پیچی بیوں کو سمجھتا ہے اب حاضری کی حد تک تو آپ خود کر سکتے ہیں اپنا کیس آپ پیش ہوں آپ اپنی شہادت کروا سکتے ہیں لیکن آپ جرہ نہیں کر سکتے آپ بحث نہیں کر سکتے عدالت کے سامنے آپ آکے عدالت کے سامنے بحث کرنے کا احتیار آپ کو نہیں ہے یا آپ کسی کو اٹار نہیں مقرر کرتے ہیں آپ خود نہیں آرہے تو آپ کا جو مختار ہے اس مختار کو بھی بحث کرنے کی اجازت قانون نہیں دے گا کیونکہ بحث کرنا اس کی ذمہ داری میں نہیں آتا نہ اس کے احتیار میں آتا ہے نہ اس کے دائرہ کار میں آتا ہے وہ ایسا نہیں کرے گا بحث ہوگی تو وکیل کے تھرو ہوگی وکیل کرے گا آپ کے بیہاف پر بحث اس کیس میں وکیل کرائے گا آپ کی شہادت وکیل قانونی تقاضے سمجھتے ہوئے قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جرہ کرے گا آپ کی محالف فریق کے بیان پر جو اس نے دیا ہوگا اس کے ڈوکومنٹس میں سے سوالات اٹھائے گا کیونکہ وکیل ایکسپرٹ ہوگا قانون کا اور وہی اس چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ رہا ہوگا جان رہا ہوگا سو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اپنی اٹینڈس آپ کر سکتے ہیں اپنے کیس کی پیر وی صرف اس حد تک کس حد تک ایک لے مین کر سکتا ہے ایک لے مین کو کرنے کی اجازت ہے آپ قانونی تقاضے نہیں پورے کر سکتے آپ قانون نہیں جانتے آپ قانونی کاروائی نہیں کر سکتے عدالت کے سامنے آپ بحث نہیں کر سکتے آپ جرہ نہیں کر سکتے آپ کوئی اور اس طرح کی کاروائی جو قانون کے مطابق ہونی چاہئے وہ نہیں کر سکتے اس کی اجازت آپ کو عدالت نہیں دے گی اس کی اجازت آپ کو قانون نہیں دے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ کس حد تک کسی کیس میں خود پیش ہو کے کاروائی کرا سکتے ہیں اور کس حد تک کاروائی آپ نہیں کر سکتے آپ کو وہ کاروائی کرانے کے لیے یا وہ پروسیڈنگ کرانے کے لیے یا اپنا تحفظ کرانے کے لیے اس کیس میں وکیل کی ضرورت ہوگی امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید بھی رہے گی اور آپ کو پسند بھی آئے گی آہر میں پھر گزارش ویڈیوز کا یہ سسلہ بیسیکلی اویرنس کی حاضر شروع کیا گیا ہے آپ بھی سامن میں میرا ساتھ دے سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے تاکہ اویرنس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے ہاں آہر آہر میں اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آپ کمنٹ بوکس میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں آپ کی سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا آپ کی باری آنے پہ اگر آپ کال کر کے پوچھنا چاہتے ہیں تو ویڈس اپ نمبر میرے چینل پہ میں نے دیا ہوا ہے اس پہ آپ ویڈس اپ میسج بھی بیج سکتے ہیں اور آپ کال کر کے بھی سوال کا جواب لے سکتے ہیں لیکن سوال جب آپ کوئی کرنا چاہیں یا لکھنا چاہیں کمنٹ بوکس میں تو کوشش کریں سوال ایسا ہو کہ جس کی سمجھ آسانی سے آ سکے سوال سمجھنے کی نیت سے کریں کوئی مسئلہ حل کرانے کی نیت سے کریں کنفیوجن نہ کریئٹ کریں تینکس اللہ حافظ